اچھا عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جو اکثریت ہے وہ احتجاج کا پلان کر رہی ہے تو کیا جی ڈی اے ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوگی اور گزشتہ دنوں تحریک انصاف نے جو گرانڈ اپوزیشن الائنس کا ذکر کیا تھا اس الائنس میں کیا جی ڈی اے کی شمولیت نہیں تھی یا ہوگی میرے خیال میں ہوگی ابھی وہ وہاں پر ہوا تھا کے پیگے میں پھر ابھی کوئٹہ کا ہوا ہے جب کراچی میں آئیں گے تو پھر بعض جو بھی حالات ہیں وہ واضح ہو جائیں گے لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا بھی احتجاج جاری رہے گا ہمارا اس سے پہلے جلسہ تھا پھر وہ رمضان اور عید کی وجہ سے موقف کیا تھا لیکن اب وہ عید کے بعد ہمارا بدین میں جلسہ ہوگا پھر اس کے بعد کراچی میں احتجاج جاری رہے گا کیونکہ ہم سندھ میں جو رگنگ تو بہت تھوڑا سا لفظ ہے جس طریقے سے پلیٹ میں رکھ کے سندھ دے دیا گیا اور عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا ہم اس کے خلاف احتجاج ہی کریں گے کیونکہ ظاہر سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو پھر کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ موشی استحقام بھی آجائے گا اور باتی چیزوں کا بھی آجائے گا آپ نے سیاسی عوام کی منڈٹ کا تو احترام کرنا تھا برنا تو آپ مجھے کہ جو اتنے عربوں کے سبتر عرب کے الیکشن ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے کہ جب ریزلٹ ہی آپ لوگوں نے پہلے ہی ناؤنس کرنے تھے اور اپنی منشاہ اور مرضی کے مطابق کرنے تھے ججز کے مشکوک خطوط کا معاملہ ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونی چاہیے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پر سیاست ہونے کا مارجن موجود ہے آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں ماف کر دیجئے گا شباز شریف صاحب جو بات کہتے ہیں مطلب ظاہرہاں ان کی خلازمت ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ زیراعظم نہیں ہے آپ کو مدتوں سے تم کر رہے ہو نوکری تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے تو مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے اور باقی ہمارے 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 تو ہر چیز پر سیاست ہوکی ہے کوئی مرج ہے اس کے اوپر سیاست جخمی ہو جائے اس کے اوپر سیاست کوئی کچھ بھی ہو جائے سیاست کوئی اس نے کوئی بیان دے دیا اس کے اوپر سیاست تو یہاں پر تو انہوں نے اپنے جیت صحافی اور مورک آپ مورک کہتی ہوں گی میرا دل نہیں کرتا مورک کہنے کو تو وہ مورک تو وہ بس ایسی جب باتیں جب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی کانٹروورشل بنالیں گے تو کیا وہ ہوگا یہاں پر وہی بات ہے کہ ہر مسئلے کو یہی بات ہے دنیا میں اپنا مزاق ہی ہم وہ لوگ اڑوا رہے ہیں کیا وہ ججز کے خطوط ہو کہ یہاں پر لوگوں کو کیا انصاف ملے گا جو ججز اپنے لئے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں